بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید تو ناظرین آج جن نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ نبی ہیں حضرت علیہ السلام ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلیفہ بنایا گیا جب حضرت علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی اور بدھ پوجہ سے تنگ آ گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم سے اپنی خلاصی کی دعا مانگ لی تھی اس کے بعد آپ حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے وہاں پر بجلی کی تیز رفتار گھوڑا ملا حضرت علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور حضرت علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کی وسیعت کی تو آئیے جانتے ہیں حضرت علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں حضرت علیہ السلام کے بہت موجزات بیان کیے گئے ہیں لیکن آج ہم آپ کے سامنے ان کے پانچ موجزات وہ بیان کریں گے جنہیں مفسرین نے ترجیح دی ہے حضرت علیہ السلام بن اختوب بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور حضرت علیہ السلام کے خلیفہ تھے یہ بہت زوردار اور روبدار پیغمبر تھے اور آپ کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے ان کی شروع کی حالت یہ تھی کہ آپ کھیتی کیا کرتے تھے ایک دن حضرت علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اپنی خلافت علیہ السلام کو سوپو حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنی مبارک چادر ان کے چہرے پر ڈالی بہت بڑا اثر ان پر ظاہر ہوا فوراں ہی کھیتی کے آزاروں کو توڑ تار ڈالا بیلوں کو بھیٹ چڑا دیا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں دن و رات رہنا شروع کر دیا حضرت علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی تربیت کے ذمہ دار یہی ہوئے آپ حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل کو تورات پڑھ کے سناتے اور حضرت موسیٰ کی شریعت سکاتے آپ دن کو روزہ رکھا کرتے اور رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے موجزے بہت تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قوم نے پانی کے کھارا ہونے کی آپ سے شکایت کی انہوں نے تھوڑا نمک اس پانی میں ڈال کر فرمایا کہ میٹھا ہو جا خدا کی حکم سے وہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہو گیا حضرت علیہ السلام کا دوسرا موجزہ یہ تھا کہ ایک عورت نے اپنی کرزداری کی شکایت کی اور کہا کہ میرا شہر قید میں ہیں اور بہت بچے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھی کو ایک باسن سے دوسرے باسن میں ڈال اور دوسرے سے تیسرے میں اور اسی طرح بدلتی جا اس عورت نے حکم کے مطابق عمل کیا تمام برطن کھی سے بھر گئیں اور سب کرز اس کا ادا ہو گیا اور اسے خوشحالی ہو گئی تیسرا موجزہ آپ کا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل پہ کوئی دشمن لڑائی کا ارادہ کرتا تھا تو حضرت علیہ السلام آگے سے ان کو دشمن کے ارادے کی خبر دے دیتے تھے اور لڑائی کی چالے انہیں سمجھایا کرتے تھے اس لئے بنی اسرائیل کی ہمیشہ ہی جیت ہوا کرتی تھی حضرت علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ دمشقی کا بادشاہ برس کے مرض میں گرفتار تھا بادشاہ نے بنی اسرائیل کے حاکم کے پاس وکیل کو بھیجا کہ ایک ماہر حکیم میرے علاج کو بھیجو اس حاکم نے حضرت علیہ السلام کا ذکری کیا آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ پانی کی نہر میں غسل کرے تو مرض دور ہو جائے گا وکیل خوش ہو کر واپس گیا اور اپنے بادشاہ کو اطلاع کی لوگوں نے مشورہ کیا کہ تجربہ کرنا اس کا ضروری ہے بادشاہ نہر میں گیا اور اپنے انگوں کو دھویا جب باہر نکلا تو وہ مرض بلکل دور ہو گیا تھا بادشاہ نے خوش ہو کر قیمتی لباس اور اشرفیاں انعام کے طور پر آپ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی آپ نے ان کو قبول نہ کیا مگر نوکر کو لالا چا گیا اس نے سامان وکیل سے جا کر لے لیا اسی وقت حضرت علیہ السلام کو خبر ہو گئی آپ نے اس نوکر کے لئے بددعا کر دی وہ نوکر بعد میں کسی جرم میں گرفتار ہو گیا حضرت علیہ السلام کا پانچوہ موجزہ یہ تھا کہ سوکھے کی وجہ سے گلہ بہت مہنگا ہو گیا ادھر فوج نے دونوں طرف سے بنی اسرائیل کو گھیر لیا تھا حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اتنا سستا گلہ ہو جائے گا کہ لوگ تاجب کریں گے اور کھانے کی کوئی خاص قیمت نہ رہے گی باہشک کے درباری نے مزاک میں کہا کہ اگر اللہ تعالی آسمان کی کھڑکی کھولے گا اور گلہ برسا دے گا جب بھی اتنا سستا گلہ نہ ہوگا حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو دیکھے گا کہ کتنا سستا ہوگا مگر تُو اس میں سے کھانے نہ پائے گا اتفاق کی بات یہ کہ رات کے وقت دشمنوں کی فوج میں گھوڑوں کی آواز اور ہتھیاروں کی صدا سنائی پڑی دشمن اس سے اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہ کھیراو توڑ کر بھاگ نکلے بنی اسرائیل کھیرا ختم کرنے کے بعد میدان میں آئے دیکھا وہاں گلہ ہی گلہ ہے انہوں نے سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا دیکھا گلہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کا جی بھر گیا ادھر توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا جس شخص نے اس معاملے میں اللہ کا مزاق اڑایا تھا اس کا بنی اسرائیل نے مزاق بھی اڑایا اور اسے رسوہ کر کے حلاق بھی کر دیا اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں حضرت علیہ السا کے بہت سے موجزے لکھے ہیں بنی اسرائیل کبھی ان موجزوں کو مانا کرتے ہیں اور کبھی اس کی خلافت کیا کرتے ہیں بہرحال حضرت علیہ السا اپنی قوم کے اس رویے سے بہت دکھی رہتے تھے آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور چاہا کہ انہیں آسمانی فرشتوں کا ساتھ ہو جب دعا کے قبول کیے جانے کا یقین ہو گیا تو جلکفل کو طلب کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور ان کی روح اللہ کے دربار میں پہنچ گئی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ